قبر جائے عبرت ہے یا تماشا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قبر واقعی بڑی خوبصدہ اور گبراہت کی جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات رشاد فرمائی میں نے قبر سے زیادہ گبراہت والی جگہ کوئی نہیں دیکھی ایک جنازے کی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے سرانے پر تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی ہنلاک کو یاد فرما کر اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصوروں سے قبر کی مٹی تر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں اس کی لئے کچھ تیار کر لو یہ ترمزی نے بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قبر کا فتنہ سے پناہ مانگی اور عمد کو بھی اس سے پناہ مانگنے کی نصیت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا یہ نتیجہ تھا کہ قبر کا ذکر آتے ہی آپ صحابہ رام عابددہ اور غمزدہ ہو جاتے تھے حضرت سلمان فرسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تین باتیں مجھا غمزدہ کر دیتے ہیں اور آپ دیدہ ہو جاتا ہوں پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے جدائی کا غم دوسری بات عذاب قبر اور تیسری بات قیامت گردر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ موت اور قبر کو یاد کر کے اس قدر روتے کے بہوش ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمد کو قبر کی زیارت کی اجازت ہی صرف اس لئے دی کہ اس سے آخرت کی یاد آئے گی یعنی قبروں کی زیارت کرو اس میں سامان عبرت ہے یعنی انسان دنیا کو بھول کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے دنیا کے بے ثباتی پر غور و فکر کا موقع ملتا ہے دوسروں کی قبریں دیکھ کر اپنی قبر کا خیال آتا ہے عرض دنیا کے لئے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر پشیمانی اور ندامت کا احساس ہوتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کی رغبت پیدا ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ اس کی بلکل برقس ہے اس دنیا میں انسان کے عرضی قیم کو اس مساء سے بہتر کسی دوسری مساء سے سمجھانا ممکن ہی نہیں یہ دنیا فقط ایک سرائے ہے جس میں ہر مسافر کم یا زیادہ وقت کے لئے رکھتا ہے اور پھر اگلے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے سرائے میں چند گھنٹوں کے لئے ستانے والا مسافر کبھی وہاں کبھی زمین خریدنے یا مکان بنانے یا کاروبار چلانے کی فکر نہیں کرتا بلکہ گرد و پیش سے بے نیاز چند نمہیں گزارتا اور چلتا بنتا ہے یہ چند گھنٹوں کی زندگی انسان کے لئے کس قدر فریب ہے ماں وسا گزارتے ہیں تو انسان خوش ہوتا ہے میں جوان ہو رہا ہوں حالانکہ ہر گزرنے والا لمحہ اسے اس کی منزل موت کی قریب کیے جا رہا ہوتا ہے جو جو زندگی گزرتی جاتی ہے امیدیں جوان ہوتی جاتی ہے انسان اپنی خوشات کے حصول کے لئے دن رات ایک کر دیتا ہے زندگی بڑی حسین و جمیل لگنے لگتی ہے اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے کام کرنے میں گزار دیتا ہے دن رات کام کرتے کرتے بھالوں میں سفیدی آنے لگتی ہے انسان تب بھی یہی سوچتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں موسیقی